اسلام علیکم کام سا فوڈ میں خوش شامدیب کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سا فرائیڈ انڈالو والا سالن اگر آپ کے گھر میں سالن پسند کیا گاتا ہے تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے بڑی سائز کی پیاز لیا ہے اس کو رفلی چوپ کر لیا ہے ایک درمیانے سائز کا ادھرک لیا ہے اسے بھی چوپ کر لیا اور سات سے آٹھ جوے لسن کے چھیل کر ان تمام چیزوں کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس کے بعد لیا ہے ایک دیکچی اس کے اندر لیا ہے میں نے تھوڑ ڈیبل سپون آئی اور اس کے اندر گرم مسالے آپ کو جو جو پسند ہیں ثابت بواب ایٹ کر سکتے ہیں میں نے صرف لانگ اور کالے میرچ ایٹ کی ہے اس کو تھوڑا سا کر کرانے کے بعد میں نے اسی ہوئی پیاس کا مکشر ڈال کے اس کو میں سواتے کر رہی ہوں جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تھوڑا سا وائٹ ہو جائے گا پھر اس میں میں پانی شامل کروں گی ایک کپ اور اس کو میں ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ پیاس کا کچھاپن ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے اس طرح پیاس کے پکنے کے بعد جو ہم سپائسز آٹ کرتے ہیں تو بہت زبردستہ ٹیسٹ آتا ہے جب تک ہماری پیاس تھوڑی سی گل رہی ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویجی سکٹ کرنا دو بڑی سائز کی آلو لیا ہے میں نے اور دو بڑی سائز کی ہری میٹ جو تھوڑی موٹی والی ہوتی ہے ان کو چار پیس کر لیا ہے میں نے اور ٹماتر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک درمیان میں سائز کا میں نے لیا ہے لال لال سا ٹماتر ٹماتر آج کل بہت سستے ہوئے تو ذرا ٹھیک ٹاک طریقے سے ڈالیں اور یہ دیکھیں اس کو اوپر سے کٹ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کس طرح سے کٹ کریں ہوں آٹھ سے دس میں نے ہاف ٹماتر کے پیسز کی ہیں باریک باریک سے اور ان سب کو سائٹ میں رکھ دیا ہے اور اسی طرح سے میں آلو کو بھی کٹ کروں گے بلکل اسی طرح سے بہت موٹے موٹے آلو نہیں ڈالنا ہے کیونکہ سالن ہم جلدی بنا لیں گے اور بہت جلدی سے بن کر تیار ہو جاتا ہے تو ہم یہ دیکھیں میں کس طرح سے آلو ڈال رہی ہوں یہ اس طرح سے آلو کے تقریباً آٹھ آٹھ پیس کی ہے میں نے ہاف پیس کے ہوا زبردستہ یہ سالن بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے آلو کو بھی کٹ کر لیا ہے تک ہماری پیاز کر جائی ہے ہم کی کام کر رہے ہیں ویجیز کٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں نے یہاں پڑھ لیا ہے ایک بول جس میں ایڈ کیا ہے میں نے چار انڈے اور ان کو میں تھوڑی سا دھنیا تھوڑی سی ہری میرش تھوڑی سی لال میرش تھوڑی سی ہل دی اور ذرا سا نمک ایڈ کیا ہے ان سب چیزوں کو اور اس کو اچھے طریقے سے میں رسک کر رہی ہوں رسکر کی مدد سے جب اس میں اچھے سے بابل بن جائے تھوڑا سا آئل پین ملے کر اس کو ہمیں فرائے کرنا ہے خاف آف کر کے میں دو آملیٹ بناوں گی اس کے اور ان کو چھے چھے پیسز میں میں ڈیوائٹ کر دوں گی یعنی کہ تقریباً ٹوائل پیسز آپ اپنے مرضی سے پیسز بنا سکتے ہوں اور انڈے بھی اور زیادہ ڈال سکتے ہیں مجھے جو اتنی فیملی میں ریکوائیڈ تھا میں نے اتنا ہی بنایا ہے اور یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے ایک طرف سے فرائے ہو جائے گا پھر اس کو ہم ٹرم کریں گے اور پھر دوسری طرف سے اس طرح سے گولڈن براؤن ہوج ciento تک پکائیں گے اور جب یہ دونوں سائیڈ سے پک جائے گا تو ہم اسے سنٹر سے کٹ کریں گے 어우 اسے کبیسز بنا ٹرے گی ہے جیتھ نے بھی ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کے پیسز کر لوں گی اور یہ پیسز ہونے کے بعد دوسرا بھی ایک میں نے اسی طریقے سے فرائے کر لیا ہے بلکل سیم پروسیجر کے ساتھ اور اس کو ہم اسٹین آؤٹ کر لیں گے اور ان کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اور اب دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردستا پیاس کا کلر ہو چکا ہے اب اس کا تھوڑا سا پانی ہم اور رائے کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہم اسپائیسز اسپائیسز کا بھی یہی ہے اصول کہ آپ کو جتنا پسند ہے آپ اتنا ایڈ کیجئے گا ہم میں یہاں پر اپنے گھر والوں کے ریکوائیمنٹ کے ساتھ سے جتنا ان کو پسند ہے اتنا ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں ایڈ کر رہی ہوں میں دو چھٹکی حلدی ڈیل ٹی سپون لال میرز نمک لے رہی ہوں ون ٹی سپون آپ اکارڈنگ ٹو گیس لیجئے گا اور ون ٹی سپون ثابت قصہ ہوا دھنیا ان تمام سپائیسز کو میں نے ایڈ کیا ہے پیاز میں فرائی جو ہو رہی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مزید فرائی کریں گے جب تک اس کا آئل سپریٹ نہ ہو جائے اور یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے اگر آپ لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور پسند بھی آتی ہیں میری ویڈیوز تو پلیز یہ سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اور بیل آئیکن بھی اٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام مزیدار مزیدار سی ویڈیوز ملتی رہیں آگے اید آنے والی ہے اور بہت اچھے اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں انشاءاللہ اور اگر آپ میری سبسکرائب رہے ہیں تھینکیو سو مچ پر سبسکرائبنگ می اور لائکنگ مائی ویڈیوز اسی طرح سے سبسکرائب اور لائک کرتے رہیں یہ دیکھیں دس سے پندر منٹ بعد یہ دیکھیں بہت زبدست تھی ہماری پیاز گولڈن ہو چکی ہے یہ میڈیم فلیم پر میں اس کو فرائے کر رہی تھی اور جب آئل سپریٹ ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے آئل اور اس میں ہم نے جو ہماری پروٹیٹوز یعنی کے آلو کٹ ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس کو ہم فرائے کریں گے پانچ منٹ تک تقریباً اچھے طریقے سے جب یہ بھنا جائے گا آلو بھی ڈیڑھ کپ وارٹر میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم جب تک ببل نہیں آئے گا تب تک پکائیں گے اور پھر کور کر کر آلو ادھ گلہ یعنی کے آدھ گلنے تک پکائیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں تھوڑی دیر بعد پانچ سے چھے منٹ بعد جب ہم نے اس کا کور ہٹایا تو آلو ادھ گل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زمین نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ٹاماٹر اور ہریمیج ڈالیں گے آپ یہاں پر ٹاماٹر گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر ایسے ہی ڈال دیں گے تھوڑا سا اچھا سا لگتا ہے ٹیسٹ آتے ہیں ٹاماٹر کا کٹا کٹا سا اور یہ دیکھیں پھر اس کے بعد میں نے کور کر کے دوبارہ سے میں اس کو پکاؤں گا جب تک ہمارا اچھے طریقے سے ٹاماٹر گل نہیں جائے گا اور یہ دیکھیں آپ کو ٹاماٹر گل چکے ہیں آپ کو اگر ٹاماٹر اس طرح سے پسند نہیں ہے تھوڑے تھوڑے سے ثابت جو نظر آئیں تو آپ اس کو گرائنڈ کر کے ڈال دیجئے گا اور اب دیکھیں یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے جو فرائے انڈے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم جب بھی اس میں بابل بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کو ڈھک دیں گے اور انڈے ڈالنے کے بعد ہمیں چمت زیادہ نہیں چلانا ورنہ انڈر ٹوٹ جائے گا اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے دیکھ جی ہاتھ سے ہلا رہی ہوں اور پھر یہ دیکھیں اب بابل بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اور میں اس کو کور کر دوں گی کور کرنے سے پہلے کرنا ہے ایک کام اس کے اوپر شڑکنا ہے درم مسالہ پسا ہوا اور تیج چاپ کر کے اچھے طریقے سے گارنشنگ کے طور پر بہت اچھا سا تیسٹ آ جاتا ہے اس سے اور یہ دیکھیں یہاں پر آگیا ہمارا ہر دنیا چاپ اور اس کا کور کریں گے اور پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے ایگ ایبزورپ کر لے گریوی کو اپنے اندر اس وقت تک پکائیں گے اور آئل سپریٹ ہو جائے ابھی میں نے چیک کیا تو آئل سپریٹ نہیں ہوا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سپریٹ ہو گیا ہے ٹرن آف کر دیا ہے میں نے فلیم کو اور مزیدار سا انڈالو گریوی کے ساتھ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اگر ایسی بھی پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور اگر کوئی مسٹیک ہو تو بھی اپنی سجیشن دے سکتے ہیں اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ٹل دین تھنکس ور وچنگ اللہ حافظ